موسیقی جب کیڈرڈ کالیج پٹاروں میں ہمارا دخلہ ہوا تو ظاہر ہے ہم سارے بچے جو ساتویں آٹھویں تک گھروں میں رہے تھے لاد پیار نخروں کی زدگی گزار رہے تھے ان کو اگدم اٹھا گے آپ نے ہاؤسٹل میں ڈال دیا ہاؤسٹل جہاں پہ نہ بہن بھائی ہیں نہ وہاں پہ ماں باپ ہیں نہ چچا چچی ہیں وہاں پہ آٹھویں جماعت کا لڑکا اکیلہ اکیلے سے مطلب یہ آگیا ہاؤسٹل کے اندر تو وہ بڑا عجیب سا ایک خوفناک قسم کا دور لگتا تھا ہمیں اور کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک بچے بقاعدہ رویا کرتے تھے کچھ دن ہی ہمیں ہوئے تھے دو چار دن ہوئے تھے تو ایک دن ہمیں بلایا گیا اور ایک وہاں پہ آپ کہہ لیں مارکٹ جس طرح ہوتی ہے سٹور تھا اس میں جہاں پہ ہمیں یونیفارم ملتا تھا اور ہمارا کٹس ملتی تھی وردی ملتی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد ہمارا جو سی پیو تھے وہ آئے اور سی پیو نے آکے جب انہیں ہم دیکھا تم سارے گھبرا گئے اور اٹینشن کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ویل جنٹرمن آج ہم سب آپ کو ایک ایک ہاؤس وائف دیں گے اچھا ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے ہمیں پہلے تو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ایک لڑکی نے پوچھے سر بوٹ ہم آپ کو ایک ہاؤس وائف اب ہم میں سے چند ایک جو لڑکے تھے نا تو وہ دلی دل میں سوچنے لگے کہ یہ ہاؤس وائف کیسی ہوگی اور یہ کیا اتنی چھوٹی عمر میں ہمیں ہاؤس وائف مل جائے گی تو ہم اس قسم کی تھوٹس آنے لگے اور ابھی یہ آئی رہے تھے کہ وہ اپنی گرجدار آواز میں دوبارہ ہوئے اور ہمارے ہاتھ میں ایک ایک بیگ چھوٹا چھوٹا پکڑانا شروع کر دیا اور کہا this is your housewife this is your housewife ہم نے جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک درجن مختلف رنگوں کے بٹن تھے سوئیاں تھی تین چار قسم کی دھاگے کی ریلیں تھی اور ٹیپ تھی اور اس نے پھر سی پیو صاحب نے کہا کہ یہاں پر نہ تمہاری بہین اور نہ تمہاری امی آگے تمہاری مدد کرے گی تو جب تمہارا بٹن ٹوٹے گا this is your housewife she is going to help you اور اس طرح پھر ہم جتنے بھی تھے چھوٹا سا مو لے کے اس wife وہ housewife کو اپنی جیب میں ڈال کے یا کندے بھی لڑکا کے اپنے ہوسٹلوں کی طرف روانہ ہوں گے so this is one thing which I remember اور کبھی کبھی ہم جب لڑکے آپس پہ بیٹھتے ہیں اور we share those memories so انہیں سوچ کر we feel very happy and nostalgic take care موسیقی موسیقی موسیقی